چھتہ بازار بارہ امام میں ایس ایس فوٹویر کے بڑے سے گوڈان میں بھیانک آتیزدگی کا واقعہ آیا پیش چاک سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا شکر اس بات کا ہے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن آگ لگنے کی وجہ سے 35 سے 40 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہو چکا ہے اطلاع کے ساتھی مخامی پولیس اور فائر فائٹر کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کے کام کیے اور اطلاع ملنے پر مجلسی پترگٹی کارپوریٹر سوہل خادری نے بھی موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور اس حادثے پر افسوس کا بھی اظہار کیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات پیش ریپورٹر خواجہ ندیم کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ آج چھتہ بازار بارہ امام میں ایس ایس فوٹوئر کا ایک گوڑام ہے بہت بڑا گوڑام ہے یہاں پر اس میں ڈھائی سے پونے تین کے درمیان میں اونر خود دو بجے کے خریب اونر یہاں آئے تھوڑا مال لے کے گئے یہاں سے لاک کر کے گئے شارٹ سرکیٹ کی وجہ سے ایک بڑے گوڑام میں گود بڑی آگ لگ گئی یہاں پر خریب 35 سے 40 لاکھ روپے کا نقصانوہ ہمارے سمیر خان صاحب بتا رہے ہیں کہ 35 سے 40 لاکھ کا نقصان ہوا پچھلے دو سال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے رمضان کا سیزن کوئی نہیں کریں تو یہ رمضان کی سیزن کی وجہ سے رمضان کی آمد کے لیے یہ ہول سیل کاروبار ہے آپ کا تقریباً مال یہاں پر ڈم کرے تھے گوڑام بھرا ہوا تھا تقریباً تین چار روم اور ایک حال پورا کمپلیٹ بھرا تھا جل کے خاخص تر ہو گیا یہاں پر میں یہاں پر بائرسٹر آسد الدین عویسی صاحب صدر کل منز اتحاد المسلمین کر آئے ایمارو سے بات کی ہے ایمارو صاحب نے آرائی کو یہاں پر بھیجا پردیب کو وہ بھی پورا جائزہ دیئے ہیں یہاں پر حل ممکنہ کوشش کریں گے ایمارو کو بھی یہاں پر لے کر آئیں گے منز اتحاد المسلمین ایسے وقت میں جو سمیر خان کی فیملی کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے ہم میں آپ کے ساتھ ایمارو کے پاس چلوں گا جو کوشش ہو سکے انشاءاللہ منز اتحاد المسلمین کوشش کریں گے آپ کے جو مدد ہو سکے کریں گے یہاں پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا آگ لگنے سے بھی یہاں پر گودہ میں کوئی نہیں تھے کوئی جانی نقصان یا کوئی زخمی بھی نہیں تھا محلے کے جتنے نوجوان بزرگ تھے آزو بازو سے اوپر سے پہلے فائر بیرگیٹ آنے سے پہلے اس کو آگ کو خابو میں کرنے کی کوشش کریں مگر فائر بیرگیٹ آکے آگ کو خابو میں کرا میں آپ کے چینل کے ذریعے میں پھر ایک مرتبہ ہمارے سمیر خان اور ان کے تمام آہ بھائیوں سے میں گزارش کروں کچھ بھی رہیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ رہ کے کام کریں گے انشاءاللہ شکریہ خدا حافظ یہاں پر بارہ امام کی گلی میں میرا گوڈون ہے گوڈون میں گوڈون میں آگ لگنے کے وجہ سے پورا مال جل گیا تقریبا نائنٹی فائی ٹو نائنٹی سکس پرسن مال جل گیا تھوڑا بہت مال بچے وہ بھی آگ کے وجہ سے پورا کالا ہو گیا بیکار ہو گیا وہ مال رمضان کے سیزن کے لیے مال مانگ گئے تھے آپ آٹ لگنے سے مال جل گیا پورا یہ جینٹس لیڈیس اور چھوٹے بچے پورے ٹوٹل ہی پورا ورائٹی تھی اس میں ٹوٹل کتنا مال سا ہے ٹوٹل پہنٹی سے چالیس لگ تک کا لاؤس ہوا وہ پھر بھی تھوڑا بھوت مال بچا ہوا ہے اب وہ دیکھنا پڑے گا وہ کتنا ہے اب اس میں بھی پتا نہیں کتنا مال خراب ہو گیا ہوں گا موسیقی موسیقی پرانے شہر کی عوام کے لیے اور بالخصوص کھانے کی شاخرین عوام کے لیے نیحالس کچن اینڈ ریسٹورینٹ اپنی بہترین خدمات کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں رکشا پورا مہین باغ میں موجود نیحالس کچن اینڈ ریسٹورینٹ جہاں پر عوام کے لیے ذائقے اور بجٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے بہترین اور ذائقے دار لذیز ڈیشیز فراہم کی جا رہی ہے یہاں پر اریبین مٹن مندی چکن مندی مرگ لچا پراتھا نان چکن میجسٹک چکن سکسٹی فائف پراؤنز ذائقے دار مچھلی اور ڈبل کا میٹھا نیحالس کچن کے ذائقے دار پکوان سے سویگی اور زمیٹو کے ذریعے اپنے آرڈرز بک کرواتے ہوئے گھر بیٹے مزا لے سکتے ہیں پورانے شہر کی عوام بالخصوص مرد حضرات کے لیے خوشخبری جہاں ناظرین فیشن کی دنیا میں ایک اور نیا نام جڑ چکا ہے سستہ بزار منسین کٹس فیر جو صرف نام سے ہی سستہ نہیں بلکہ واقعی میں وہاں پر انتہائی سستے وہ واجبی داموں پر تمام بہترین کالٹی کے اور برینڈڈ مردانہ وہ بچکانہ ملبوسات دستیاب ہے محض بیس روپے سے لے کر ہزار روپے کی رینج میں آپ کو بہترین وہ ہما اخصام کے ملبوسات ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب رہیں گے یہاں پر ڈیلی ویر، پارٹی ویر، جینز، ٹی شرٹ، شرٹس، ٹرپس، رینکورٹس کے علاوہ دگر ہما اخصام کے ملبوسات بھی انتہائی واجبی داموں میں دستیاب ہے سستہ بازار کا پتہ ہے موینباخ، جمال کالنی، اپوزیٹ، ایس کے میسیوہ یا پھر آپ دیئے گئے اس نمبر پر بھی کال کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں نمبر ہے 8522903430 یا پھر 6303516920 پر بھی کال کر سکتے ہیں اسی طرح کے لیٹس نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایشن ٹی وی نیوز کو فالو کیجئے پیس بک، انسٹرگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر لائک، کومنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی